مرکل کا 13 اپیسوڈ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ لویس سورین سے جب ملتا ہے تو سورین باتوں میں بتاتی ہے کہ ماشا کم نے اسے پوچھا ہے کہ وہ ڈیبیوٹ میں انٹریسٹڈ ہے یا نہیں اور اس نے وہی پہ کہہ دیا کہ وہ انٹریسٹڈ نہیں ہے لیکن آپ سوچ رہیے کہ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تو لویس کہتا ہے کہ اگر اسے کوئی ایڈوائز چاہیے تو وہ اسے ضرور بتائے وہ اسے ایڈوائز دے گا جیسے اس نے کبھی اسے دیا تھا تو سورین سمجھ نہیں پاتی تو وہ اس کے ہاتھ میں لویس کے نام کا پن رکھ دیتا ہے تب سورین کو پتا چلتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو پات سال اسے پہلے ملا تھا تو وہ کہتی ہے ہس کے کہ یہ تو ویسٹ ہو گیا میں نے اصلی لویس کو ہی اس کا پن دے دیا سورین کہتی ہے تم نے مجھے اب تک کیوں نہیں بتایا تو لویس کہتا ہے میں سب کچھ کہوں گا لیکن تم بھی سب کچھ بولو بینا گل کے تو سورین کہتی ہے تمہیں یاد ہے میں نے سارے پیسے خرچ کر دیئے تھے ایلبم کے لیے لیکن مجھے لکی ڈرون نہیں لگا تھا لیکن سیوو نے بس ایک ہی ایلبم لیا تھا اور اسے لکی ڈرون لگ گیا تھا فین آٹوگراف ایونٹ کا اور ہم دونوں جا رہے تھے تو لویس کہتا ہے اس دن تم نے مجھے کمفورٹ کیا تھا ہوب دی تھی انسپائر کیا تھا تو میں بھی ویسے ہی تمہیں انسپائر کروں گا آئیڈل بننے کے لیے تو سورین کہتی ہے میں نہیں کر پاؤں گی تو لویس کہتا ہے تم کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی وہ الگ بات ہے لیکن تم کرنا چاہتی تھی اس لئے تم کرو اور وہ ڈانس ٹیپ کر کر بتاتا ہے تو سورین بھی وہ ڈانس ٹیپ کرتی ہے تو لویس کہتا ہے کہ تم اب بھی وہ سٹیپ ٹھک سے نہیں کر پاتی نیکس ڈی یون جیا ماشا کیم کے ساتھ ہوتی ہے تو ماشا کیم کہتی ہے کافی سوچنے کے بعد تمہارے ڈیبیوٹ میں اب ٹائم ہے تو لویس اور سیو ان کے اوپننگ کانسرٹ میں تم کام کرو تو یہ سن کے یون جیا خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنا بیس دوں گی جب پہاں نکلتی ہے تو سورین اسے خوش دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کچھ ہوا ہے تو یون جیا کہتی ہے مجھے نیو پروجیکٹ ملا ہے جب سورین پوچھتی ہے کون سا تو وہ بتاتی نہیں اور کہتی ہے کہ میں پھر کبھی کہوں گی وہاں سے سیون جا رہا ہوتا ہے تو یون جیا اسے آواز دیتی ہے اور سیون سورین کو اگنور کرتا ہے دونوں ایک دوسرے کو گریڈ نہیں کرتے سورین ماشا کیم سے کہتی ہے کہ وہ سیکنڈ شوٹ دے گی اور ماشا کیم خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ٹریننگ سٹارٹ کرو اور جب تک کوئی مل نہیں جاتا لویس کو ہینڈل کرو تو سورین کہتی ہے کہ میں اسے کمپلیٹ کرنا چاہوں گی اور ماشا کیم کو تھانک یو کہتی ہے یہاں پر یون جیا سیون کو بتاتی ہے کہ وہ اوپننگ کانسٹ میں کام کرے گی اور یہ بات وہ سب سے پہلے اسے بتانا چاہتی تھی اور جیسے کہ اس نے پہلے بھی بتایا تھا اس کا ڈریم ہے کہ دونوں کا سٹیج سیم ہو اور وہ ایسے کوئی بنے جو اسے سوٹ ہو تو سیون کہتا ہے اس کا مطلب کہ ہم پہلے فرنس نہیں تھے تو یون جیا کہتی ہے ایسے ایکٹ مت کرو جیسے تم جانتے نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا فیل کرتی ہوں تو سیون اس کی بات کٹ کر کہتا ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں تو یون جیا کہتی ہے تو سیون کہتا ہے یہ بات تمہیں پتا ہو اور پریکٹس کا کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتا ہے سورین سیون سے ملتی اور کہتی ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ سیکنڈ شوٹ دوں گی مانا کی لانگ بریک ہو گیا ہے لیکن اب مجھے یہ رنگنگ کی آواز سے باہر آنا ہے تو سیون کہتا ہے سوری میں وہ نہیں کہہ پاؤں گا جو تم سننا چاہتی ہو تو سورین کہتی ہے کہ میں سوری ہوں کیونکہ میں بہت ہارش تھی مجھے پتا ہے تم میرے کتنی کیر اور فکر کرتے ہو سیون کہتا ہے لیکن تمہیں ایک بات پتا نہیں ہے کہ مانا کی یہ بات گلٹ سے آئی ہے لیکن اب کچھ الگ بات ہے اس میں میرا ایفورڈ ہے اور میں اتنے دور تک آیا ہوں تو سورین مانتی ہے یہ بات کو اور کہتی ہے کہ کیا تم میری ایک وش پوری کرو گے مجھے سپورٹ کرو تو سیون کہتا ہے کہ یہ وش پوری نہیں ہونے والی کیونکہ میں سپورٹ ایسے بھی تو تم کو کروں گا ہی تو سورین کہتی ہے ٹھیک ہے اگلی بار میں کوئی اور وش کے ساتھ آؤں گی اور دونوں سمائل کرنے لگتے ہیں سورین پرکٹس روم میں وام اپ کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ یون جی اور گرلز گروپ آتے اور اسے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے تو سورین کہتی ہے کہ اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ پھر سے سٹارٹ کرے ایز ای ٹرینی اور ماشا کیم اسے چانس دے رہی ہے اس کے جانے کے بعد سارے گرلز آپس میں کہتے ہیں کہ کہیں وہ ان کا گروپ جوائن نہ کر دے اور یون جی آن ٹینز دکھتی ہے یون جی آن ٹیبلٹ لے کے جب پرکٹس کرتی ہے تب اس کے پیر سے پیر میں درد ہوتا ہے اور وہ گر جاتی ہے تو گسے میں وہ دوا ساری فیک دیتی ہے اینس گروپ سی وون کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی ڈو اون سب سے کانٹریک رینیو کے بارے میں پوچھتا ہے تو بس ایک چانے کیسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں اس بارے میں سوچوں گا کیونکہ میرے موم کی کیفی مجھے ملنے والی ہے تو اتنی محنت کرنی نہیں پڑے گی تو ڈو اون کہتا ہے کہ ہم ایک ٹیم ہے تو ایک چاند کہتا ہے کہ میں نے کمنٹس پڑھاتا سی وون اور اس کے پیچھے ڈانسر تب ہی مجھے ایساس ہوا تھا اور ڈو اون تم تمہیں تو اپنی رسپیکٹ ہے بھی یا نہیں کیونکہ جو سی وون رامہ چھوڑتا ہے وہ تم کرنا چاہتے ہو جبکہ تمہیں کال بھی نہیں آتا ان سے اور تم اتنے ینگ نہیں ہو کہ تم اس کے شیڈو بنو تو یہ سنکے ڈو اون اور اس کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اور ڈو انہوں سے فائٹ مارتا ہے تب ہی سی وون اور شن یہ وہاں پر آتے ہیں جب سی وون اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہم ایک ٹیم ہے تو ایک چاند کہتا ہے کہ تمہیں اتنی فکر بھی ہے ہمارے بارے میں لویس سی وون کا چہرہ دیکھ کر اسے پوچھتا ہے کہ کچھ ہوا ہے اور جب دونوں ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو سی وون کہتا ہے میرے گروپ نے مجھے الگ کر رکا ہے اور مجھے کچھ بتاتے نہیں ہے نہ مجھے پتا ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ میرے وجہ سے لڑائی ہوئی ہے اور وہ اپنے جگہ پہ صحیح بھی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے میں ان سے دور ہو رہا ہوں کولابریشن کے بارے میں میں بتانا چاہتا تھا لیکن میں بتا نہیں پایا تو لویس کہتا ہے یہی تو تمہارے میں پرابلم ہے تم بات اپنے تک رکھتے ہو اور پھر مس انڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے میرے ساتھ بھی تم نے ایسے ہی کیا ہے اور اس رات جس دن ایکسڈنٹ ہوا تھا تم بھی ساتھ تھے کتنا مشکل ہوا ہوگا سب کچھ سین کرنا اور پھر اس سے زیادہ مشکل مجھے فیس کرنا لویس کہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں جیسے میں نے ریالائز کیا ہیپ آپ کے لیے پیشن ہے یون جیہاں ہسپیٹل میں ہوتی اسے فیزیکل تھریپی کی ضرورت ہوتی ہے کچھ مند کے لیے اور یہاں بتاتے ہیں کہ ماشاکیم سورین کے ساتھ کیوں نہیں کرتی اور ابھی سے اگر وہ ٹریننگ سٹارٹ کرے تو لویس اور سیون کے اوپننگ تک ریڈی ہو جائے گی یہاں ڈو اون یون جیہاں کو ملنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سورینگ اوپننگ کانسنٹ کرنے والی ہے اور اگر وہ سیون اور سورین کے بارے میں اسے بتائے تو وہ اسے ہیلپ کرے گا ریپورٹر کمنٹ پڑ رہا ہوتا ہے تب اس کی نظر کمنٹ پہ جاتی ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ سیون کو ٹاپ ڈراما آفر ہو رہے ہیں اور ڈو اون کو تھرڈ گریڈ ڈراما مل رہے ہیں تب ہی اسے اس دن کی بات یاد آتی ہے جب اس نے ڈو اون کو ڈس بین میں کچھ فیکتے ہوئے دیکھا تھا اور جب اٹھا کے دیکھا تھا تو اس میں سکرپ تھی تب اسے یہ ٹاپک انٹریسٹنگ لگتا ہے تب ہی ماشاکیم کا اسے ایک کال آتا ہے اور ماشاکیم کہتی ہے کہ میں نے پریس ریلیس سینڈ کیا ہے اور اپنا پرامیس پورا کیا ہے اور اگر ملنا ہے تو اپوائنٹمنٹ رکھتے ہیں اور ملتے ہیں پھر اسے یاد آتا ہے کہ ماشاکیم نے کہا تھا کہ وہ اسے کچھ بڑھا دے گی اور پھر وہ اپنی ریپورٹ بناتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ لیویس ٹیکس ایویشن کے الزام سے کلیر مینجر نے اسے فسایا ہے مینجر پہ انویسٹیکیشن ہو رہی ہوتی ہے لیویس اسے ملنے آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا ٹائلینٹڈ ہے اور اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا جب لیویس باہر آتا ہے تو سارے ریپورٹرز اسے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں ہر نیوز میں اسی کی نیوز آ رہی ہوتی ہے اور مینجر کی نیوز آ رہی ہوتی ہے تو سورین اسے میسج کرتی ہے پیچھے کوئی چل رہا ہے اور یہاں سورین کو وہ لڑکی آواز دیتی ہے جیسے ہی وہ ٹرن ہوتی ہے تو وہ بوٹل کا ڈھککن کھوڑ کر کچھ سورین پر فیکتی ہے لیکن لیویس بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ جو چیز ہے لیویس پہ گرتی ہے اور یہیں پہ اینڈ بتایا ہے تو نیکس ویڈیو میرا ضرور دیکھنا اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب شکریہ جیسے ہی نیکس ویڈیو بیچیز